کی افواہیں مت پھیلائیں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے کابینہ اور اسمبلی میں ان کے ارکان اپنی ہی قیادت کے خلاف بول رہے ہیں نا اہلی کی انتہا ہے کوئی بھی سانحہ ہو قصور عوام کا ہی نکالتے ہیں پوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے وہ اس لحات سے زیادہ ان کو لگتا ہے مطلب ان کو پہلے سال سے اسی خواہش میں ہے کہ شاید ہم چھ مہینے بعد حکومت گرا لیں تو اسی چکر میں انہیں چار سال گزار نہیں ہیں میرے اخل اگلے پانچ سال بھی وہ ایسی گزارنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحب کی باتوں کے اوپر تو اب ان کے بچے بھی ہنستے ہیں اوپوزیشن یہی سمجھتی رہی شاید چھ مہینے بعد حکومت گرا دیں چار سال گزر گئے اگلے پانچ سال بھی گزر جائیں گے مریم نواز کی باتوں پر اب تو بچے بھی ہنستے ہیں فواہ چادری کی کابینہ اچلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو مزید کہا اوپوزیشن قیادت اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے چرم نیب کے تقرور پر بھی مشاورت چاہتے ہیں سینٹ میں سٹیٹ بینک بل جل منظور ہو جانا چاہے ہیں پارلمان کے ہاتھ باندے گے عدلیہ کا ہاتھ باندے گے ہمارا پاکستان کا سٹیٹ بینک کو پارلمان سے اب جواب دے نہیں ہوگا ہمارا عدلیہ کا جواب دے نہیں ہوگا ہمارے عوام سے جواب دے نہیں ہوں گے اور وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر عالمی ادداروں کے حکم پر چلیں گے اس وقت عوام بہت مشکل میں ہیں ایک مارچ ہو دو مارچ ہو دس مارچ ہو اس حکومت کو ہم نے نکالنا حکومت نے پارلمان کے ہاتھ باندھ کر عوام دشمن بجٹ منظور کرایا ملک میں تاریخی غربت آئے گی بلاول پھٹو کی تنکیر بولے وعدہ کر کے بھی سولر پینل پر ٹیکس نہیں ہٹایا گیا پی ٹی آئی کو عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف معاہدے سے نکلنا ہوگا حکومت کے خلاف جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے پی ڈی ایم استیفوں کا مطالبہ چھوڑے ستائیس فروری کے لانگ مارچ میں شامل ہو جائے پیلے فواد چہدری صاحب اہم شخصیت کا نام بتا دیں اس کے افواد بتا دیں گے کہ کوئی کس کی ملکات ہوئی ہے جو عادمی اہم شخصیت اہم شخصیت کرے اس ملک کا وزیر ہو جرت ہونا پتا لو کونسی اہم شخصیت سے ملکات ہوئی ہے فواد چہدری میں جرت ہے تو بتائیں چار لیگی راہنما قصے ملے ہم ایسے 22 ارکان اسیملی کو جانتے ہیں جو حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے فون کال ان کی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے بلاول بھٹو کو ان کا لانگ مارچ مبارک ہو پیری ایم اپنا مارچ کرے گی جو 23 مارچ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے شاہد قاقان کی پروگرام ہو کے راہے میں گفتگو میڈیا ٹاک میں کہا وہ صادق سنجرانی سے تازیت کرنے کا ایک ہے وزیراعظم کے معاولے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پاکستانی سیاست میں بھگوڑوں کی کوئی وقت نہیں نون لیگ کا ورکر بے یار و مددگار ہے کیونکہ لیڈر فراد ہے نا اہلوں کی ساری بھاگ دوڑ کرپشن کا مال بچانے کے لیے ہے تین ماہ سے ڈیل کی باتیں کرنے والے بتائیں کس سے ڈیل ہوئی کوئی سائلنٹ موڈ پر ڈیل مانگ رہا ہے تو کوئی ہاتھ جوڑ کر کھڑا کرونا کے بڑھتے کیسز پر ان سی او سی کو تشویش اجلاس میں تعلیمی داروں کی صورتحال کا جائزہ سکول ہفتے میں صرف تین دن کھولنے کی تجویز آگئی اسلام آباد کے طلبہ کی پڑھائی مکمل آن لائن کرنے کی بھی تجویز ڈی جی سکول سن نے والدین سے بچوں کو گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکالنے کی اپیل کر دی والدین کو بچوں کی ویکسینیشن بھی ضرور کرانے کے ہدایت برطانیہ میں لوگ ڈاؤن اور کرونا وائرس سے متاثرہ کاروباری خواتین کے لیے خوبصورت ایونٹ کا احتمام خواتینی جیوری کاسمیارکس اور دیدہ سے ملبوسات کے سٹرال سگائے سب کچھ ایک ہی چھت تلے دستیاب ہونے پر خواتینیں جی بھر کر خریداری کی گلاسکو میں معروف کولم نیسٹ اور مہرے تعلیم پروفیسر توفیق بٹ کے احساس میں کمینٹی کا اشعائیہ پاکستان میں معاشیات کا نہیں اخلاقیات کا مسئلہ ہے اخلاقیات اور انسانیت کا درست دینے والے خود بد اخلاق ہیں اس لیے پاکستان نیدان رشوروں، ٹی وی آنکرز اور کولم نیداروں کی باتوں میں تاثیر نہیں توفیق بٹ کا تقریب سے خطاب سعودی عرب میں عدوی تنظیم ہلکہ فکر و فن کی جان نفس انقلابی شاعر احمد فراز کی اکانمیوی سالگرہ کے حوالے سے تقریب شیر و سخن کا زوق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت احمد فراز کی عدوی خدمات کو خراج تحصیل پیش گیا برطانیہ میں راک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی پابندیوں کے بعد خواتین کی حوصلہ فائی کے لیے لندن کاسمارکس کی جانب سے ایونٹ کا احتمام کیا گیا جس میں خواتین نے اپنے سٹرالز لگائے فیملیز نے اس ایونٹ میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے جی بھر کر خریداری کی تفصیلات سلیم سابری کی اس ریپورٹ میں برطانیہ میں گزشتہ دو سال کے دوران کرونا وائرس کی پابندیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری صورتحال انتہائی اب تر رہی حاصل طور پر حواتین جو کہ چھوٹے موٹے بزنس کرتی تھی وہ بھی گروہ میں قید ہو کے رہ گئی تھی اس صورتحال میں حواتین کو واپس کاروبار کی جانب راگب کرنے کے لیے لندن کاسمیٹک نے ایک ایونٹ کا اینکاد کیا جس میں حواتین نے اپنے برانٹس کی سٹالز لگائے فیملیز نے ان سٹالز میں گہری دلچسپی لی خوبصورت ایونٹ میں فیملیز نے شرکت کی اور مختلف سٹالز سے اپنی من پسندہ شیعہ کی حریداری کی ایونٹ کی آرگنائزر روبیلہ امجد نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد حواتین ہوف کی وجہ سے گروہ میں قید ہو کر رہ گئی تھی اس ایونٹ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ان حواتین کی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا اور ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جہاں پر وہ صلاحیتوں گے جو ہر دکھا سکیں آج کا یہ ایونٹ بہت کامیاب رہا روبیلہ امجد کا کہنا تھا مستقبل میں ایسے مزید ایونٹ کا انقاط کیا جائے گا تاکہ وہ حواتین جو گروہ میں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے برینڈ لوگوں کے سامنے لاسکیں جن کے اندر بہت سارا ہیڈن ٹیلنٹ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نکلیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ آ کے اپنی چیزیں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں سو ہمارا یہ ایک چھوٹی سی first effort تھی but it is very successful very good response from everyone اور girls they are very happy کہ ان کو کوئی ایسی جگہ ملی ہے کسی نے کوئی ایسا initiative لیا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو شو کر سکیں جہاں وہ بتا سکیں کہ وہ کیا کرتی ہیں اور وہ کتنا ٹیلنٹیڈ ہے دیگر باہمت ہواتین نے بھی اس موقع پر اظہار حیال کیا so after covid it has been very difficult to promote our businesses and get to know other people do networking et cetera so this event really helped us to do that and get to know other people and learn everyone's different business types we're here at London Cosmetics today we've had a really good successful event here today promoting small businesses it's been such a great opportunity especially during a pandemic it's been really difficult for small businesses to get out there it's really nice to support other ladies who are probably housewives you know کیا رہا ہے کہ ہمارا بہت سکسسفل رہا ہے کہ ہمارا بہت سکسسفل رہا ہے اور کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بزنیس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت نکلے اپنے تیلنٹ کو بہت نکالے اور ایک نورمالیٹی میں واپس آئیں اور ایک دوسرے کو لے کے چلے اور ایک دوسرے کو امپاور کریں تاکہ ہم اپنے بزنسز کو اور لوکل کمیونٹیز کو اور سب کے جو بزنس ہے ان کو دوبارہ کو واپس اوپر لاسکیں کرونا کی نئی لہر کے باوجود حکومن نے صحت پاوندیاں آئیت نہیں کی جس کا کاروباری شہری برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی باہمت اور باصلاحیت ہواتین بھی اس موقع پر کسی سے پیچھے نہیں سلیم سابری 92 نیوز لندن معروف کالمسٹ اور ماہر تعلیم پروفیسر تافیق بٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشیات کا نہیں اخلاقیات کا مسئلہ ہے جو لوگ اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتے نہیں تھکتے وہ خود بد اخلاق ہیں اس لیے پاکستان کے دانشوروں ٹی وی اینکرز اور کالم نگاروں کی باتوں میں تاثیر نہیں انہوں نے یہ بات گلاسگو میں مناقضہ تقریب میں کہی تقریب کا احوال جانتے ہیں شاہد میر سے سکوٹلینڈ کے سیاحتی دورے پر آئے معروف کالم نگار اور ماہر تعلیم توفیق بٹ کے عزاز میں گلاسگو میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کمیونٹی کی سیاسی سماجی شہصیات نے بھرپور شرکت کی تقریب سے حطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے موجودہ سیاسی سماجی معاشرتی مسائل پر کھل کر گفتگو کی اور سماجی کمزوریوں کی نشاندھی کی شرکہ کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا تھا پاکستان میں احتساب کا نارائک مزاق بن کر رہ گیا ہے عمران ہان کا پاکستان میں تباہی کا سفر رکا نہیں بلکہ تیز ہو چکا ہے جتنی ملک کی تباہی ہو چکی تھی اگر وہیں رک جاتی تو ہم ہوش ہو جاتے لیکن مہنگائی اور کرپشن کئی حد تک بڑھ چکی ہے توفیق بٹ کا کہنا تھا کپتان کے اردگرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا اور نہ حکومت جانے کے بعد ہوگا انہوں نے مزید کہا ہم سب دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن حد کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور دوسرے کو بھی صرف اپنی ہوشی اور مقصد کے لیے تبدیل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم ایک بار پھر انہی لوگوں کے اقتدار میں زندہ رہنے پر مجبور ہوگی جن لوگوں کو ہم نے چور ڈاکو کیا کے اقتدار سے باہر کیا تھا اور اس کا ذمہ دار بھی امران ہان ہوں گے افسوس جو تبدیلی کا حاب ہم نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا بچہ گھر میں جتنا مزی آپ اس کی اچھی تربیت کرنے جب وہ باہر جائے گا تو معاشرہ اس کی جو تربیت کرے گا وہ گھر کی تربیت پیچھے رہ جائے گی اور پوری کی پوری سوسائٹی وہ کرپت ہے پورا معاشرہ کرپت ہے میں جس سسٹم کا بینیفیشری ہوں میں اس کو کیسے تبدیل ہونے ہوں گا خان صاحب آئے تھے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے سسٹم نے خان صاحب کو تبدیل کر دیا اس موقع پر پاکستان سکارڈش پریس کلپ کے صدر حالد پرویز اور جنرل سیکٹری شاہد میر نے پروفیسر توفیق بارٹ اور سب موزز مہمانوں کا شکریہ دا کیا شرکہ کی پرتکل اتوازوں کے ساتھ یہ حوبصورت محفل احتدام کو پہنچی شاہد میر نانٹیڈو نیوز گلاس گو